السلام علیکم تو کیسے آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار سا بہت ہی کمال کا ہوتن سور سوپ جو بنانا بہت ہی اسان ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ کتنا صبر درسہ لگ رہا ہے اور یہ آپ گھر میں بہت ہی ایزی نہیں بنا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس میں اٹھ کر دیں گے پانی پانی ہمیں چاہیے آٹھ کپ آٹھ کپ ہم اس میں پانی اٹھ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کر دیں گے چکن ہاف کے جی میں نے ہڈی کے ساتھ لیا چکن وہ اس میں اٹھ کر دیں گے میں اس میں بون لیس چکن یوز نہیں کری آپ چاہیں تو آپ بون لیس چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اٹھ کر دیا تھی تین بڑی لائچی اور اس کے بعد نمک اٹھ کر دیں گے ون ٹی سپون آپ حسب زائیکہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کالی مرچ کا پاودر ایٹ کر دیں گے ہافٹی سپون یا آپ یہ بھی حسوے ذائقہ لے سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم اسے اچھا سا جو ہے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے تقریبا ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھا سا جو ہے کوک ہو جائے اور یہ دیکھیں میں نے اسے کور کر کے رکھ دی ہے اور اس کے بعد دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکے جو ہماری چکن کی یکنی ہے یا چکن سٹوک ہے وہ اچھا سا تیار ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے کہ چکن بھی اچھا سا کوک ہو چکے اب ہم کیا کریں گے اس میں جو ہم نے کالی لائچی ڈالی تھی وہ اس میں سے نکال دیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے چکن سٹوک بنایا ہے اسے ہم سائٹ پر کر لیں گے اور اس میں سے چکن نکال کر اسے اچھا سا جو ہے شریڈ کر لیں گے چکن گرم تھا اس لیے میں فورٹ کی مدد سے کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چکن کو تھنڈا کر کے ہاتھ کی مدد سے بھی شریڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اچھا سا شریڈ ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اویل ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ بھی ون ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھا سا جو اس میں مکس کر لیں گے ہم نے اسے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا جیسے ہم نے اچھا سا مکس کرنا اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے چکن کو شریڈ کیے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھا سا مکس کر لیں گے اسے بھی ہم نے کوک نہیں کرنا زیادہ اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے چکن سراؤگ بنایا ہے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اسے اچھا سا جو ہے مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے لیے مکہی کے دانے یعنی کے کورن لیئے اور انہیں میں نے بوائل کر لیا تھا ہاپ کپ میں نے لیے کارن اور اسے بھی اچھا سام اس میں مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ٹو ٹیبلسپون جو ہے سرکا اٹھ کر دیں گے اور پھر اس میں اٹھ کر دیں گے سویا سوس ٹیبل سپون اور پھر ایٹ کر دیں گے اس میں ہم چلی سوز یہ بھی 2 ٹیبل سپون یہاں پر میں نے لیا ہور سوز سرچا ہے اور 1 ٹیبل سپون ایٹ کیے آپ چاہیں تو آپ یہ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے 1 ٹیبل سپون ایٹ کیے اب ہم کیا کریں گے ہم اسے اچھا سا جو ہے مکس کر لیں گے اور فلیم جو ہے وہ میڈیم پہ ہے اس کے بعد جو مزے دار سا جو کرنچ بنانے کے لیے میں اس میں بند کو بھی ایٹ کر دوں گی ایک کپ اور اسے میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا اسے جو ہے سوپ میں بہت ہی مزے کا کرنچ آئے گا سوپ کا بہت ہی مزے آئے گا اس کے بعد اس میں میں نے گرین چلی ایٹ کر دی ہیں چاپ کر کے 1 ٹیبل سپون اور اسے ہم اچھا سا جو ہے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر میں نے لیا ہے کارن فلور 4 ٹیبل سپون یا آپ اس پہ ضرورت بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم اس پہ ضرورت پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ اچھا سا جو ہے ایک پیسٹ بن جائے بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو اور بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو نورمل سا ہم پیسٹ بن آ لیں گے اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اسے اچھا سا مکس کرتے جائیں گے آپ نے جو ہے چمچ چلانا بلکل بھی نہیں چھوڑنا آپ نے اس میں جو ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے اور یہ دیکھیں میں اسے مکس کرتی رہی ہوں اور کون فلور جو ہے میں نے وہ سارا اس میں ایٹ کر دی ہے اور اب ہم کیا کریں گے ہم اسے مکس کرنے کے بعد ہم لیں گے انڈا آپ چاہیں تو اس میں دو یا تین انڈے بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک انڈا لیا اور اسے میں اچھا سا ویس کر لوں گی اور اس کے بعد انڈا جو ہے آپ نے تھوڑا سا ایٹ کر کے پھر اچھا سا مکس کرنے ہے اور ایک ہی جگہ پہ انڈا بلکل بھی ایٹ نہ کیجئے گا اس کی سائیڈ تھوڑی سی چینج کر کر کے اس میں ایٹ کیجئے گا اور اس کو آپ نے مکس کرتے جانا ہے اور یہ دیکھیں میں اسے سا سا مکس کر رہی ہوں اور اس میں انڈا ہم ایٹ کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں انڈا ایٹ کر دی اب ہم کیا کریں گے ہم چھے سے آٹھ منٹ کے لیے اسے کوک کر لیں گے اور یہ دیکھیں چھے سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کتنا زبردست سا جو ہے تھک بھی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جیسے جیسے یہ دھنڈا ہو جائے گا یہ اور تھک ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں میں نے اسے سیراچہ جو ہے سوس میں نے وہ اس کے اوپر لگا دیا تھا اور کچھ میں نے سپرنگ انینز لگا دیا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبردست سا مزیدار سا جو ہے ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے بلکل تیار ہو چکا ہے اور یقین کریں جب آپ یہ گھر میں بنائیں گے آپ جو بزار سے سوپ ملتے ہیں آپ وہ بھول جائیں گے آپ گھر میں بہت ہی صاف سترے طریقے سے اسے بنا سکتے ہیں اور دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور کتنا زبردستا جو ہے بنے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہوں